مہترم حضرات میڈیا کا استعمال کیسے کیا جائے ذرائع تحصالات مواصلات لوگوں سے کیسے ہم خطاب کریں اپنی بات کیسے پہنچائے اس کا ایک بڑا ذریعہ میڈیا ہے اسی نے کہا تھا کہ نہ توپ نکالو نہ تلوار نکالو دشمن مقابل ہو تو اخبار نکالو میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے اگر ہم اس کا درست استعمال کریں اور اپنی بات اگر ہم صحیح طور پر پیش کریں تو یقیناً سماج معاشرے میں اصلاح ہوگی اور بہت سارے خرافات دور ہوں گے ورنہ اس وقت میڈیا کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اخبار میں میرے مرنے کی خبریں چھپ گئی اخبار میں میرے مرنے کی خبریں چھپ گئی میں چیختا رہا کہ میں زندہ ہوں دوستو میں چیختا رہا کہ میں زندہ ہوں دوستو اسی میڈیا کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے ہمارے محترم زید پٹیل صاحب ان کو پندرہ منٹ کا وقت دیا جا رہا ہے میڈیا کی اہمیت ان کا موضوع ہے بزرگ علماء اکرام میرے بھائیوں میری بہنوں پیارے بچوں ہم سب جس دنیا میں جیتے ہیں یہ دنیا ایک بہت ہی الگ دنیا بنتی جا رہی ہے میں آپ کو کچھ سٹیٹسٹکس کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں سن 804 کی بات ہے پہلی بار دنیا کی جن سنخیہ پاپیلیشن سو کروڑ ہو گئی سو کروڑ میں سو کروڑ سے وقت آگے بڑا انیس سو پچیس میں سو کروڑ سے دو سو کروڑ ہو گئے لیکن انیس سو پچیس کے بعد دو سو کروڑ سے تین سو چار سو پانچ سو چھ سو سات سو ابھی ساڑھ سات سو کروڑ ہے ابھی سو سال مکمل نہیں ہوئے دو ہزار پچیس نہیں آیا ہے دو ہزار انیس چل رہا ہے انیس سو پچیس سے دو ہزار انیس سے دو سو کروڑ سے سارے سات سو کروڑ ہو گئے دنیا کی آبادی اتنے سارے انسان دنیا میں بستے ہیں ہماری اس دنیا میں اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِعَابُدُونَ سورہ الزاریات سورہ 51 آیت نمبر 56 کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے بنایا ہے میرے بھائیوں سارے انسانوں کے لئے ایک راستہ ہے اور سارے انسانوں کا ایک ہی مالک ہے سارے انسانوں کو قیامت کے دن زندہ ہونا ہے سارے انسانوں کو اپنا حساب کتاب دینا ہے اور یہ پیغام پہنچانے کے لئے سارے نبیوں کو بھیجا گیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی پیغام پہنچایا اور وہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ان کے بعد ہم امتیوں پر ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ بادشاہوں تک خط لکھا یہ بھی ایک سنت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم آئے پاس آج پرنٹنگ پریس آ گیا ایک بٹن دباؤ تو بہت ساری پیمفلٹ نکلے گی کتابیں چھپ جائے گی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہ پہاڑ کے اوپر بھی چڑے تھے وہاں سے پکار لگائی تھی تو کیا اس سنت پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے کیا ہم سب پھر اپنی گلی یا علاقے کی کوئی پہاڑی دیکھیں کوئی پہاڑی ہے چلو وہاں چڑھ کے وہاں سے چلائیں گے سنو اے لوگوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آج چلائیں گے تو بھی لوگ جمانی ہونے والے پہاڑی کے پاس کیوں کیونکہ ہم دیکھتے ہیں صفہ پہاڑ اس زمانے کی میڈیا تھی آج کہیں پہاڑی سے سیٹلائٹ تک پہنچ گئی یہ میڈیا کہیں انٹرنیٹ پر ہے یہ بھی ایک طرح کا میڈیا ہی ہے یہ پروگرام جو جس طرح کے ارگنائز کیے جاتے ہیں میرے بھائیوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل زندگی سے یہ تعلیم دی حجت الویدہ کے موقع پر جس طرح سے پیغام پہنچایا کہ یہ میڈیا کا استعمال ہمیں کرنا ہے اور ہم سب اگر اس چیز کے اہمیت دیکھیں میرے بھائیوں آج جس طرح سے اسلام کا نام میڈیا کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے جس طرح سے اسلام کے تعلق سے غلط فہمیاں عام عوام میں پہنچ گئی لوگ جس طرح سے بدزن ہو چکے ہیں اور آپ دیکھئے کس طرح سے میڈیا کے ذریعے اسلام کے مطالق مسلمانوں کے مطالق کتنی ساری غلط فہمیاں ہیں جب مثال کے طور پر کوئی غلط کام کوئی مسلمان کرتا ہے اسے بہت ہائلائٹ کیا جاتا ہے کسی مسلم کیریکٹر کو اگر بتانا ہے کہیں ٹیلی ویژن میں کسی پروگرام میں تو کمزور قسم کا کیریکٹر ہے وہ مسلمان ہوتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں مسلمانوں کے ذہن میں بھی دالی آتی ہے کہ کوئی شرابی مسلمان بتایا جاتا ہے بھولے دیکھو یہ شراب پی رہے مسلمان ہیں اسے لوگ یہ سمجھتے ہیں فلموں میں وغیرہ کہ ہاں یہ پینا بھی ٹھیک ہے مسلمان ہوتے ہوئے کوئی غیر مسلم کے ساتھ تعلقات قائم کریں جو اسلام نے منع کیا ہے کسی کے ساتھ بھی بغیر شادی کے نہیں اجازت ہے لیکن بتایا جاتا ہے خصوصی طور پر اور ایسی سوچ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے اب میرے بھائیوں ہمارے پاس بھی تو کچھ ہونا چاہیے آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سب میڈیا یہ سب کیا ضرورت ہے کونسی حدیث میں دیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 29 ہے اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے بنایا جو کچھ زمین پر ہے تو جو کچھ زمین پر اللہ کہتا ہے میں تمہارے لئے تو بنایا ہے اب زمین پر ہمیں لاؤٹ سپیکر بھی ملا آواز پہنچانے کے لئے وہاں تک زمین پر ہمیں جو ساری چیزیں ملتی ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے حرام ہے تب تک وہ حلال ہے اور میرے بھائیوں یہ سارے ذریعوں کا استعمال ہم اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے گلت چیزیں فہلتی ہے اور صحیح آواز ماں موجود نہیں ہوتی جس دروازے سے جو چیز داخل ہوتی ہے اسے اسی دروازے سے جواب دینا بہت ضروری ہے تو میرے بھائیوں یہاں ایک معاملہ ہے کہ ہم سب آج 2019 کے مسلمان ہیں اور ہمارے لئے یہ ضروری ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں یاد کریں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کافران کے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سورہ تاہا کے آیت ہے سورہ 20 آیت 59 موئدکم یوم الزینہ ہمارا تمہارا وعدہ تیوہار کا جو دن ہے یوم الزینہ اس دن ہوگا ہمارا جو وعدہ ہے اس دن ہوگا اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا اس دن کو موسیٰ علیہ السلام نے اس لئے چنا کیونکہ اس دن سب سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں کوئی اکیلے میں مقابلہ نہیں کیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا وقت ہوگا دعا کا وقت جو دعا کا وقت ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب روشنی اچھی ہوتی ہے جب روشنی سب سے اچھی ہوتی ہے اب وہ معجزہ کرنے والے ہیں دکھنا بھی تو چاہیے تمہیں بھائیوں ایک افسوس کے ساتھ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ میڈیا کے معاملے میں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں حالانکہ ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آج جگہ جگہ پر لوگوں میں احساس ہوا ہے کہ یہ ویڈیو کیمرہ کے ذریعے ہم پروگرام پہنچا سکتے ہیں پھر بھی صحیح بات تو یہ ہے بہت سارے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جن میں کوئی ریکارڈنگز نہیں ہو پاتی بہت سارے لوگ وہ علماء کے بیانات سے جو یہاں جو لوگوں نے سنا اتنا سنا اور بعد میں کیا ہوتا ہے سب چیز بھول جاتے ہیں وقت کے ساتھ کہیں کہیں جذبہ اس سے آگے ہوتا ہے کہیں کہیں لوگ ریکارڈنگ تو کر لیتے ہیں لیکن ایڈیٹنگ نہیں کرتے ہیں پڑی رہتی ہے ریکارڈنگز کیونکہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہو تو وہ چیز آئے گی پھر کہیں کہیں وہ چیز ایڈیٹ بھی ہوتی ہے لیکن آج جو منظر عام پہ لانے کے جو ذریعے ہے سوشل میڈیا کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یوٹیوب میں اپلوڈ کر دیئے لیکن اپلوڈ کرنے کے بعد پتا ہے آپ کو کیا کرنا چاہیے جو سارے لوگ ہیں ان کو ساتھ دینا ہے ان کو ساتھ دینا ہے اس کوشش کا اور وہ ساتھ دیں گے تو وہ کوشش آگے بڑھے گی یوٹیوب کیا دیکھتا ہے آج یوٹیوب میں آج کروڑوں کروڑوں ویڈیوز ہیں یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ کونسی ویڈیو کو بہت کمنٹس مل رہے ہیں بہت لائکس مل رہے ہیں بہت سارے لوگ شیئر کر رہے ہیں یعنی کہ اس ویڈیو میں کچھ تو بات ہے نہیں تو کیا ہوتا ہے آپ اکثر اسلامی ویڈیوز کو دیکھیں گے پچاس لوگوں نے دیکھا ہے سو لوگوں نے دیکھا ہے سو ویڈیوز دو سو ویڈیوز کیونکہ آج یوٹیوب ایک طرح سے سیچوریٹر ہو گیا ہے میں بھائیوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹاپک صرف ذمہ داروں کے لیے نہیں ہے ہر ایک فرد کے لیے ہے کیونکہ ہم سب کے پاس جو زبان ہے نا یہ بھی ایک میڈیا ہے اور ہم جو اللہ کے دین کی دعوت پہنچانے میں ذریعہ بنیں یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے آپ کو پتا ہے اگر ہم کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا بتانے والے کو کیا ملے گا جتنا کر کے سامنے والے کو عجر ملے گا اتنا بتانے والے کو ملے گا آپ خود دیکھئے ہم لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ جو ویڈیو میں لوگ آتے ہیں کمنٹس دالتے ہیں شیئر کرتے ہیں سو گنا نہیں ہزار ہزار ٹائمز ملینز اف یوز تک پہنچ جاتی وہ ویڈیوز تو ہم آپ سب کو ابھار رہے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم سب کو مل کر اللہ کے دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے دیکھیں دنیا میں بھی بزنس ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ یہاں بزنس کا تجربہ رکھتے ہوں گے بزنس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی کسٹمر لائے اس کو کمیشن دیتے ہیں کتنا کمیشن دیتے ہیں کوئی ریال اسٹیٹ میں کسٹمر لائے دو ٹکا ایک ٹکا کوئی بزنس میں ہوگا اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ جو خیر کا راستہ بتاتا ہے اسے دو ٹکا ملے گا بتانے والے کو دو ٹکا ملے گا ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَلَهُ مِثْلُ عَجْرِ فَائِلِهِ اسے کرنے والے جتنا عجر ملے گا میرے بھائیوں آج اس پروگرام میں میں آپ سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دل پر لیں کہ اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا ہم میں سے ایک ایک کی ذمہ داری ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ رول ادا کرنے کی کوشش کرے اپنی زبان کے ذریعے ایک زمانہ تھا میڈیا کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھی بس لیکن اب کیا ہوا ہے اب وہ چیز اوپن ہو چکی ہے اب میرے بھائیوں میں آپ کو آئی پلس ٹی وی کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں ہم نے ایک خواب دکھا تھا ہمارا اسلامیک دعویٰ سینٹر بومبے میں چل رہا تھا الحمدللہ آج تین دعویٰ سینٹرز ہیں لیکن خواب یہ تھا کہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے اوفیشل حکومتی لائسنس کے ساتھ دین کا پیغام اسلام کا پیغام انڈیا میں پہنچانا چاہتے ہیں الحمدللہ مارچ دوہزار پندرہ میں ہمیں حکومت ہند سے لائسنس ملا آج تین سال اور گیارہ مہینے نون سٹوپ الحمدللہ چینل چلا ہے اللہ کا احسان ہے یہ الحمدللہ لیکن میں آپ کو یہاں کی کہانی بتانا چاہتا ہوں انڈیا میں جو کیبل آپریٹرز کا سسٹم چلتا ہے جب ٹی وی والے جاتے ہیں کیبل آپریٹر کے پاس اور کہتے ہیں ہمارا چینل چلاو تو وہ ہم سے پیسے مانگتے ہیں جسے کیریج فیز کہتے ہیں لیکن جب کسٹمر ان سے کہتا ہے کہ یہ چینل چلاو تو کسٹمر کو ناراض نہیں کرتے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرائی کی ایک پالیسی بدلی ہے ابھی تو ایک لیگل رائٹ ہے ہر ایک شخص کے پاس آپ کو جو چینل چیئے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایڈ چینل ہے ایک روپیہ نہیں دینا ہے کسی کو اور یہ گورنمنٹ آف انڈیا کے لائسنس کے ساتھ چل رہا ہے تو میں آپ سب بھائیوں کو بھارتا ہوں کہ ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے کیونکہ اگر ہر علاقے کے پانت دس لوگ بھی ہر ہفتے کیبل والے کو فون کریں تو سو چینل ہے جو ہر کیبل والے کو فری ٹو ایڈ چینل چلا نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک چینل اسلامی ہو ایک چینل ہو جو اسلامی ہو جسے سب لوگ دیکھ سکتے ہیں اور سب لوگوں کے پاس ایک علم پہنچے گا میں بھائیوں اللہ کے حسان سے ہم نے آئی پلس ٹی وی کا ایپ بھی لانچ کیا اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو چار ایم بی کی جگہ ہمارے چینل کو دیجئے اور آئے پلس ٹی وی اسلامی ٹی وی چینل آپ گوگل پلے سٹور میں یا آئی فون کے سٹور میں سرچ کریے فری ایپ ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں لائف ٹی وی تو ہے ہی شیڈیول تو ہے ہی ہمارا ایک روز کا ڈیلی قوز کمپیٹیشن تو ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ کہ سارے پچھلے پروگرام جو آپ کے چھوٹ گئے آپ وہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں مطلب قرآن کی تفسیر کے اوپر کئی پروگرامز ہیں سیرت پر پروگرامز ہیں بچوں کے پروگرامز ہیں نوجوانوں کے لئے پروگرامز ہیں عورتوں کے پروگرامز ہیں یہ سارے کے سارے آپ قرآن نہیں پڑھنے آتا قرآن پڑھنا سیکھئے ایپ میں موجود ہے یہ سب چیز آپ بیٹھے بیٹھے سیکھ سکتے ہیں ہزاروں اپیسوڈ اس میں موجود ہے ڈیڑھ سو سے زیادہ پروگرامز سیریز ہے اور اسی سے زیادہ علماء اکرام کے بیانات ہیں سب وہ ایک ایپ کے اندر ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک اور چیز ہے میرے بھائیوں یہ چینل کو کیسے ہم جاری رکھیں جو سیٹلائٹ کا رینٹ ہمیں دینا ہوتا ہے ہر مہینے جس سے کہ ہمیں اتنی بڑی ریچ ملتی ہے پورے انڈیا کی آج الحمدللہ کروم ڈیٹا این آنائلٹکس کی رپورٹ میں آیا ہے ہر ہفتے یہ رپورٹ آتی ہے کہ آئی پلس ٹی وی انڈیا کے گاؤں دیہات میں ستر لاکھ گھر میں ہے اور شہروں میں ایک کروڑ باون لاکھ گھروں میں ہے یعنی ٹوٹل سوا دو کروڑ گھروں میں الحمدللہ آئی پلس ٹی وی پہنچ چکا ہے اللہ کے حسان سے ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کے گھر گھر تک ہم پہنچے لیکن یہ پہنچانے میں ہم سب کو مل کر اس کام کو مضبوط بنانا ہوگا اگست دو ہزار اٹھرہ میں ہم نے کیمپین شروع کی میں بھائیوں جس کا نام ہے ویل ویشر کیمپین یہ کیمپین میں ہماری کوشش تھی کہ پورے انڈیا سے ہم پانچ ہزار ایسے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے تھے صرف پانچ ہزار جو پورے سال میں ایک بار آئی پلس ٹی وی کو ٹین تھاؤزن روپیز کا ڈونیشن دے ابھی چھ مہینے سے زیادہ گزار چکے پانچ ہزار میں سے ہم چھ سو تک پہنچے ہیں اور حقیقت یہ ہے چھ سو میں سے بھی جو دینے والے ہیں وہ ساڑھے تین سو ہیں اور دھائی سو لوگوں نے انشاءاللہ وعدہ کیا ہے لیکن اس طرح سے ہم چینل نہیں چلا پا رہے ہیں ان دنوں میں ہمارا ڈسکشن یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ سیٹلائٹ کا مہانہ جو فیز ہے بہت بڑی جو ہم دے نہیں پا رہے ہیں رنٹ تو ہم اس چینل کو پیارلی انٹرنیٹ بیس چینل بنا دیں اور صرف ایپ پہ چلے لیکن اب اس مرحلے تک ہم پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہم یہ کیمپین کے ذریعے نہیں ریز کر پائے تمہیں بھائیوں ایک سمجھ لیجئے کہ یہ شاہر آئی پلس ٹی وی کے سیٹلائٹ کے آخری کے دن چل رہے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد سے پھر سے یہ چیز بڑے طور پر زندہ ہو کے آگے بڑے تو آپ میں سے جو لوگوں کو اللہ نے استطاعت دی ہے اور سال میں ایک بار دس ہزار دے سکتے ہیں تو ہماری آج ایک ٹیم آئی وی ہے لیڈیز میں بھی موجود ہے آپ صرف ایک فارم بھر کے آج نیت کریے کہ ہاں میں ہوں انشاءاللہ آپ کے ساتھ سال میں ایک بار دس ہزار نہیں آدھا کر سکتے ہیں پانچ ہزار کر سکتے ہیں تو وہ بھر دیجئے آج دینا نہیں ہے آج صرف نیت کرنی ہے فارم بھرنا ہے اور وہ بھی نہیں تو ڈھائیں آزار دے سکتے ہیں تو وہ ایک فارم میں بھر دیجئے یا جو اماؤنٹ آپ کر سکتے ہیں ضرور بھرئیے لیکن یہ ایک میڈیا کا کام ہے آج جیسا کہ میں نے بتایا اسی علماء اکرام آئی پلس ٹی وی پہ آ چکے ہیں لیکن یہ علماء اکرام ہمیشہ زندہ نہیں رہنے والے ایک وقت آئے گا جب ہم سب نہیں رہیں گے لیکن جس طرح سے جو ہائی کالٹی پروگرام ہم بنا رہے ہیں ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آگے کی پیڈیوں تک انشاءاللہ یہ پروگرامز ایک طرح سے صدقائے جاریہ ہوں گے تو آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے سے جڑے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کام مضبوط بن کے صرف ایک زبان میں ہم چلا رہے ہیں انڈیا کی بڑی زبان اردو ہندی میں چل رہا ہے ہونا تو یہ چاہیا تھا گجراتی کا ایک چینل ہو مراتھی میں ایک چینل ہو تیلیگو کننٹ وغیرہ سب میں ہو اب یہ ایک چینل ہے اسے ہمیں مضبوط بنانا ہے آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ اس میں ضرور جڑیں اور خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین کا کہ انہوں نے آئی پلس ٹی وی کے ساتھ یہ الحمدللہ تعاون کیا اللہ جزائے خیر دے وآخر الدعوانا آنے الحمدللہ بلاد